بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس تڈیر آئی ایم گوئنگ تو ایکسپلین ڈیفنیشن آف کائنڈز آف پرنون ہمارے پاس کائنڈز آف پرنون کتنے ہیں دیر آر ایلیون کائنڈز آف پرنون پرنون کے ایلیون کائنڈز ہیں لیکن کائنڈز آف پرنون سے پہلے آپ لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ پرنون کیا ہوتا ہے پرنون کا ڈیفنیشن تو میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی پارٹس آف سپیچ میں ایکسپلین کیے ہیں ابھی ہمارے پاس جو ایلیون کائنڈز آف پرنون ہے اس کے ڈیفنیشنز اور اس کے جو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں ہمارے پاس کائنڈ آف پرنون کتنے ہیں ایلیون ہے نمبر ون پرسنل پرنون نمبر ٹو پوزیسیو پرنون نمبر ٹری ریفلیکسیو پرنون نمبر فور انٹینسیو پرنون انٹینسیو پرنون کا ایک دوسرا نام ہے انٹینسیو پرنون کا ایک دوسرا نام ہے ایمفیٹک پرنون نمبر فائف دیمانسٹیو پرنون نمبر سکس دسٹیبیوٹیو پرنون نمبر سکس دسٹیبیوٹیو پرنون نمبر سیون انٹرائیٹیو پروناؤن نمبر ایٹ ریلیٹیو پروناؤن نمبر نائن کمپاؤنڈ ریلیٹیو پروناؤن نمبر ٹین ریسیپروکل پروناؤن نمبر لاسٹ جو ہے نمبر لاسٹ الیون جو ہے وہ ہے انڈیفنیل پروناؤن ابھی میں آپ لوگوں کو یہ ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس تمام کائنڈز آف پروناؤن کے جو ڈیفنیشنز ہے وہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں پہلے ہمارے پاس کیا ہے پرسنل پرناؤن پرسنل پرناؤن کا ڈیفنیشن یہ ہے اوورڈ ویچ اوورڈ ویچ ریفرز پرسن اینڈ تنگ اس کال پرسنل پرناؤن وہ پرناؤن جو کسی پرسن یا تنگ کا حوالہ دیتی ہے ہمارے پاس جو پرسنل پرناؤن ہے وہ کتنے وہ تری ہے دیا آر تری پرسنل پرناؤن پرسنل پرناؤن کتنے ہیں تری ہے نمبر ون فرسٹ پرسنل پرناؤن نمبر ٹو سیکنڈ پرسنل پرناؤن نمبر تری جو ہے وہ ہے تھرڈ پرسنل پرناؤن جو ہوتا ہے فرسٹ پرسنل پرناؤن فرسٹ پرسنل پرناؤن وہ ہوتا ہے جب کوئی پرسن سپیکنگ کرتا ہے جب کوئی بھی بات جب کوئی بھی شخص سپیکنگ کرتا ہے اسے کہتے ہیں فرسٹ پرسنل پرناؤن اگر میں کہوں کہ جو آئی اور وی ہیں یہ کیا یہ ہے کیونکہ ہم سپیکنگ کر رہے ہیں وہ لفظ جو سپیکنگ کرتا ہے وہ پرسنگ جو سپیکنگ کرتا ہے اسے کہتے ہیں مطلب یہ کہ جو حاضر ہوتا ہے سیکنڈ پرسنل پرنون جو ہے وہ یہ ہے اپرنون ویچ ایز یو اپرنون ویچ ایز سپوکن ٹو ایز کالڈ سیکنڈ پرسنل پرنون سپوکن ٹو مینز جو مخاطب ہوتا ہے فار ایکزیمپل میں کہتا ہوں کہ آئی ایم جو میرا مخاطب ہوتا ہے آئی ایم ٹیچنگ یو میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تو اس میں جو آئی ہے آئی ہو گیا سپیکنگ اور جو یو ہے جس کو میں پڑھا رہا ہوں جو تم ہو گئے یا جو آپ ہو گئے یہ کیا ہوئے یہ میری مخاطب ہو گئے سپوکن ٹو ہو گئے میں سپیکنگ کر رہا ہوں کس کو سپیکنگ میں سپیکنگ سپوکن ٹو آپ لوگوں کو مخاطب میں آپ لوگوں کو سپیکنگ کر رہا ہوں اور آپ تو ہیں آپ سپوکن ٹو ہے جو میری مخاطب ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں سپوکن ٹو سیکنڈ پرسنل اپرنون اور جو ہوتا ہے تھرڈ پرسنل پرنون تھا ہے وہ پرنون جس کے بارے میں میں اور آپ جس کے بارے میں میں ہم اور تم جو ہے جس کے متعلق بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں spoken of یا spoken about بھی کہتے ہیں جس جو غائب ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں third person of pronoun تو ہمارے پاس جو first person ہے جو first person of pronoun ہے وہ ہے حاضر جو second personal pronoun ہے جو second personal pronoun ہے وہ spoken to ہے وہ جو مخاطب ہوتے ہیں اور جو ہوتا ہے third personal pronoun وہ spoken of جو یہاں پر نہیں ہوتے ہیں جو غائب ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں spoken of ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے پاس personal pronoun کتنے ہیں ہمارے پاس جو personal pronoun ہے وہ three ہے میں ٹیبل کی ذریعے آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں آئی بھی ہمارے پاس first personal pronoun you ہمارے پاس second personal pronoun اور he she it ہمارے پاس third personal pronoun جو my mind اور ours ہے یہ بھی ہمارے پاس first personal pronoun ہے جو me اور us یہ بھی ہمارے پاس first personal pronoun ہے you your yours اور you یہ بھی ہمارے پاس second personal pronoun ہے you جو ہے you subjective case of second personal pronoun you are yours possessive case of second personal pronoun you objective case of second personal pronoun ہمارے پاس جو my اور you are یہ ہمارے پاس possessive adjective ہے possessive adjective اس لئے ہے کہ یہ کسی noun یہ کسی noun کو qualify کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس possessive adjective ہے جس اس پوزیسیو ایجیکٹو کو ڈیٹرمنل بھی کہتے ہیں تو یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو next جو کائنس آف ایجیکٹو ہیں یہ میں آپ لوگوں کو کائنس آف ایجیکٹو میں explain کروں گا اور جو mine ours yours جو his ہے یہ his both function کر سکتا ہے پوزیسیو ایجیکٹو اس ویل اس پوزیسیو پرنون ہرس یہ جو its ہے یہ بھی both function کر سکتا ہے اور this یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس سب ہو گئے پوزیسیو پرنون یہ position یعنی ملکیت کو ظہر کرتا ہے اور جو باقی ہے me us اور یہ ہمارے پاس objective case ہے جو باقی کائنس آف ایجیکٹو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو next ویڈیو میں explain کروں گا